آدھا میں جمیل احمد یہ سنچان ٹائم کرائم نیوز اور پرائم نیوز انڈیا ہے دن کے خاتمے پر دن بھر کے حالات کا جائزہ لے کر اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہیں آس تاریخ 47 جنوری 2021 کل گن تنتر دیواز پر کسانوں کا دھرنا حکومت کی زد اور ہر درمی اس سے بھارت کو کیا ملا بھارت کی چھبی پورے دنیا میں بدنام ہو چکی ہے کس کی وجہ سے یہ سوچنے کی بات ہے آج کسانوں نے کم سے کم ان کا سانڈ دن ہو چکے ہیں آندولنج جاری ہے مگر اسی بات سرکار ابھی تک ان پر کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں جس کا نتیجہ کل چھبی جنوری کو ہم نے دیکھا کہ لال کلے کے اندر بھی کسان گھس گئے اور پورے دلی کے اندر کسان چھائے ہوئے رہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ الگ تت وہ موجود تھے جس کی وجہ سے ہنسہ بھڑک گئی ہے کسان جو ساٹھ دن سے سبر کپ سبر سے چل رہا ہے کیا وہ اچانک ایک دن میں اتنی بڑی اگروادی حرکت کرنا شروع کرے گا اور جھنڈا لہرائے گا یہ سب دیکھنے کی اور گور کرنے کی اور اس پر ایکشن لے کر سی بی آئے یا کسی اور کی جانچ کی سخت ضرورت ہے ورنہ دیش کی چھبی دنیا میں ایک دم گلت طریقے سے استعمال کی جائے گی مگر حکومت کو چاہیے کہ اپنی گریبان میں جھانکے اور ملک کی حفاظت کرنے کے لیے آگیا ہے اور کسانوں کا مسئلہ جل سے جل حل کرے اسی طرح کل کے ہماردات کو دیکھتے ہوئے کسانوں کے لیڈر جو نو لیڈر ہیں کم سے کم ان پر سرکار نے پولیس نے یہ فائر درج کی ہے تاکہ انہوں نے ہی بھڑکاو بھاشن دے کر کسانوں کو اگر بنایا تھا ایک کسان کی اس میں مود بھی ہو چکی ہے اور کئی پولیس والے زکمی ہو گئے ہیں پولیس والے کو ایسا دکھایا گیا کہ بھاگتے ہوئے خندکوں میں جمپ مارتے ہوئے پولیسوں کو دکھایا گیا یہ بڑی افسوس کی بات ہے سرکار کو اس پر دھیان دینا چاہیے یہ سرکار یہ پولیس والوں کی یا ہندوستان کی چھبی کو نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ یہ بی جے پی سرکار کی چھبی کو نقصان ہوا ہے آگے دیکھیں گے یہ سرکار کیا قدم اٹھاتی ہے یہ ادارہ ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا سجاد نومانی صاحب کی چیئرمنشپ میں پورے ملک ہندوستان میں گریب لاچار مضبور اور ضرورت مند لوگوں کی ایڈوکیشن لائن میڈیکل کے ذریعے بلڈ ڈونیشن اور بیوہ عورتوں کی پینشن کے ذریعے پورے ملک میں مدد کرتا آ رہا ہے آئیے اس ادارے کا تعاون کریں مالی مدد کریں اور بھی اسے مضبوط بنا کر لوگوں کی مدد اور خدمت کرنے کا موقع دیں قیادت میں مکتب نومانیہ سے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے آئیے ان سے رابطہ کاریم کریں ان کا آڈریس فون نمبر یہ ہے کسانوں کا آندولن چھبی جنوری کے موقع پر پریٹ کی شکل میں گزرا کسانوں نے یہ بات بتائی تھی سرکار کو کہ چھبی جنوری کو ہم پریٹ کر کے دلی میں داکل ہوں گے سرکار کو بھی معلوم تھا سرکار بھی خاموش رہی کسان بھی خاموش رہے لیکن پولس پرشاسن نے انہیں جو جو روٹ دیئے تھے وہ روٹ وہ چاہید بیریکیٹ کے ذریعے بلوک کیے گئے تھے کسانوں کا کہنا ہے مگر پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے راستے دیئے گئے تھے کسانوں نے ان راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اکتیار کیا جس کی وجہ سے بھگدر مج گئی یہاں تک کہ کئی کسانوں نے ٹیکٹرس لے کر لال کلے کے اندر گھز گے اور لال کلے پر اپنا قبضہ جمعیا اور اپنا جھنڈا بھی لہرائیہ اس طرح سے کہنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ موقع یہ سیچویشن یہاں تک کیوں پہنچی جو کسان ساٹھ دنوں تک بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اور بڑی سکون کے ساتھ انہوں نے اعتجاج کر رہے تھے دھرنا دیکھ کر کہ سرکار ان تینوں کالے قانون کو واپس لے لے مگر سرکار کے دورہ کم سے کم نو دس وقت کی باتچیت ہو چکی تھی مگر سرکار اور کسانوں میں کوئی تیہ معاملہ تیہ نہیں پائے گیا یہ کیا وجہ تھی کسانوں کا کہنا تھا کہ سرکار ادیوپتیوں کے دباؤں میں آ کر کسانوں کے کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر رہی تھی مگر کسانوں نے بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اپنے اظہار کیا کہ جب تک ان تینوں قانون کو واپس نہیں لیا جائے گا ہم اس دھرنے کو ختم نہیں کریں گے کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے پورے ہندوستان نے کسانوں کے مورچے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا کئی سیاسی پارٹیوں نے ان کا ساتھ دیا جیسے یوگیندر یادو ٹیکیت اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہے ان کے پوری کوشش کی کہ سرکار سے باتچیت ہو اور یہ مسئلے کو حل کیا جائے اور کئی لوگوں کے سجیشن تھے کہ سرکار جل سے جل ان کے باتوں کو مان کر اس آندولنگ کو ختم کریں مگر سرکار نے یہ سب کرنے سے گریز کیا آج نتیجہ یہ ہوا کہ 26 جنوری کے موقع پر آج دنیا دیکھی کہ کیا ہوا دیش میں ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسانوں نے 26 جنوری کے موقع پر جب آندولن شروع کیا یہ آندولن ہنسہ کی طرف بڑھ گیا اور کسانوں کا کہنا ہے کہ آندولن کسانوں نے نہیں کیا اس میں کچھ گیر تتو یعنی کچھ سانجش کے طور پر لوگوں کو ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ آندولن اگر ہو گیا توڑ پھوڑ ہو گئی گاڑیوں کو جلانا بسوں کو جلانا پولیسوں کے ساتھ مارپیٹ تلواروں کا لہرانا لاتیوں کا لہرانا یہ سب ہونے لگا یہ کسانوں کا کہنا ہے مگر پولیس والے بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑی چالا کیسے اس پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے پولیسوں کے بھی ہمیں پرشخص نہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی جان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے اس آندولن کو روکنے کی اور اس کی تکلیفوں کو روکنے کی کوشش کی پولیسوں کو بھی ہم بڑی مبارک بات دیتے ہیں انہوں نے اپنی جان کی پروہ کیا بغیر اس معاملے کو کم اور ختم کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سب سے بڑی گلتی جو ہے یہ سرکار کی ہے جو ساڑ دن سے بڑے جوان عورتیں کسان جو بارش میں تھنڈ کے موسم میں جو بیٹے تھے سرکار کو ان پر رحم نہیں آیا اور سرکار ان کے مسئلے حل کرنے کے بجائے اور الجھاتے رہی اور یہ کسی بھارت کی یا کسانوں کی چھبی کو نقصان نہیں ہوا ہے یہ بی جے پی سرکار کی چھبی کو پورے دنیا میں نقصان ہوا ہے اور اس کا معاذہ بی جے پی کو بھگتنا پڑے گا شاید آنے والے الیکشنوں میں بی جے پی کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے جو بی جے پی پارٹی ایسی ہے جو صرف الیکشن کرانے میں اور الیکشن جیتنے کی کوشش کرتی ہے دیش کی ترقی اور کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہیے تھا اگر سرکار میں دیش کے لیے لوگوں کے لیے محبت ہوتی تو کسانوں کا مسئلہ حل کر کے دیش کے لیے کوشش اور دیش کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں کیامرامن نازش احمد کے ساتھ میں جمیل احمد تماد خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سنچان ٹائم کرائم نیوز اور پرائم نیوز انڈیا اس چنل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جائے ہند موسیقی موسیقی